السلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چینل کیسے ہیں آپ سب روز مرا کی طرح آج بھی ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت زبردست اور ایزی ریسپی آج ہم آپ کے ساتھ بریانی بنانے کا نہایت ایزی میتھل شیئر کریں گے جو یقینن بہت مزید اور اچھی بنے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم چکن لیں گے ون کیجی چکن کو ہم نے اچھی طرح سے سرکہ لگا کر واشٹر لیا ہے تقریبا مانگوچی کے قریب ہمارے پاس چکن ہے چکن کو منیٹ کر لیں گے سب سے پہلے ہم چکن میں ایڈ کریں گے ون ٹیپل سپون کشمیری لال میرچ ہار ٹیپل سپون ہم اس میں بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کریں گے ون ٹیپل سپون ہم اس میں چیری پلیکس ایڈ کریں گے کٹی ہون لال میرچ کٹی ہون لال میرچ ہم تھوڑی سی اور ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ہار ٹیپل سپون ہارڈی پاورڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹیپل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تیسٹی اور ذائقے در بریانی بنانے کے لیے جہاں پر ہم بریانی مسالہ شان کا استعمال کریں گے اسے بریانی کی خشبو اور ذائقہ بہت اچھ آتمہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شان بریانی مسالہ پورا ایک پیک ہم اس میں ایڈ کریں گے شان بریانی مسالے کا mee ایڈ کریں گے ون ٹیپل سپون خوشک دھنیا پاورڈر وا ون ٹیپل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر پورڈر مینٹوں میں ریڈی ہونے واری بریانیاں بہت جلد ریڈی کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں تقریباً دو پیالی چھوٹی دو پیالی ہم اس میں دہیں ایڈ کر لیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدل سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیکن ہاراں بہت اچھے سے مارینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے تقریباً 10 سے 15 منٹ تک فریز میں رکھ لیں گے اب جہاں پر ہم 5 سے 6 دل آلو لیں گے جنہیں ہم چھوٹی بر فول کلر لگا لیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کلر کو ہم آلو میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کلر کو ہم نے اچھی طرح سے آلو میں مکس کر لیا ہے چلیئے سب سے پہلے ہم بریانی کا کورما ریڈی کرتے ہیں کورما ریڈی کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے 4 سے 5 دل پیال دیا ہے جیسے ہم نے اچھی طرح سے کٹنگ کر گیا ہے اب ہم اس میں تقریباً چھوٹی دو پیارلی آئل ایڈ کر دیں گے آئل ایڈ کریں گے تقریباً چھوٹی دو پیارلی آئل ہم نے ایڈ کر دیا ہے فلیم آن کرتے ہیں دو پیارلی آئل ایڈ کر دیں گے پٹاٹو جنہوں نے پلر لگا کر سائٹ پر رکھ دیا تھا پٹاٹو جنہوں نے پلر لگا کر رکھ دیا تھا پٹاٹو جنہوں نے پلر لگا کر رکھ دیا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ چھوٹی دو پیارلی آئل ایڈ کریں گے جسے ہم نے تقریباً پچھوٹی دوں گے سپائیس ہمیں پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں اب ہم اس میں مجید کچھ سپائیس ایڈ کریں گے کورمے کو ہم نے تقریباً 6 سے 7 منٹ اچھی طرح سے بھول لیا ہے ہمارا گوز ترالو بہت اچھے سپرائیز ہوتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ ایڈ ٹرماتر دو ایڈ لیمون آٹھ ایڈ سوٹ میرچ تو ٹی بل سپون ہم اس میں سابو چیرہ ایڈ کریں گے اسے اچھی طرح سپائیس دیں گے اپی اسے مجید ہم اسے بھول لیں گے یہاں پر ہم نے بلکل میڈیم رکھیں گے ماشاءاللہ ہمارا بہت دردست دورنا کیلی ہو چکا ہے اسے ہم دہی کے پانی میں ہی اچھی طرح سے پتائیں گے ہمارے آل اور چکن اچھے سے گھر چکے ہیں اس میں ہم پانی اگر ایڈ نہیں کریں گے اب ہم اسے مزید 3 سے 4 میلے تک مزید بھونڈ لیں گے اچھے حدد ہم اسے تیز پت ایڈ کریں گے اچھے حدد ہم اسے تیز پت ایڈ کریں گے لانگ اور بادیان کے پھول ایڈ کر دیں گے اور 8 سے 10 حدد ہم اسے کالی میرچ ایڈ کر دیں گے ہم اسے 1 تیبل سپون آئل اور 2 تیبل سپون ہم اسے نمک ایڈ کریں گے 1 تیبل سپون ہم اسے سرکا ایڈ کریں گے ہمارا بہت اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب ہم اسے چاول ایڈ کر دیں گے چاول ہم نے تقریباً میس منٹ پہلے ہی بگو کا رکھ دیئے تھے چاولوں کو اس طرح ہم نے دو کنی پہ اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے چاول ہمارے بہت اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں کڑاہی سے ہم نے سارا کورما نکال لیا ہے نکال کر سائٹ پہ رکھ لیا ہے کورما کو ہم نکال کر سائٹ پہ رکھ لیں گے کڑاہی کے اندر ہم یہ تھوڑا تھوڑا آئل رہنے دیں گے اور اسی آئل کو اچھی طرح سے کڑاہی کے اندر فلا لیں گے اب اس کے اندر ایک چاولوں کی تیہ لگائیں گے موسیقا بسکتہ موسیقا بسکتہ موسیقا بسکتہ موسیقا لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر کورمی کی ایک تیر لگائیں گے کورمی کی تیر لگانے کے بعد ہم اس میں کٹے ہوئے ٹماٹو سبز میرچی اور لیمو ایڈ کر دیں گے اسی طرح اس کے اوپر ایک اور تیر چاولوں کے لگائیں گے اس میں باقی کورما ایڈ کر دیں گے اسی طرح باقی کورما بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں کٹا ہوا پدینہ اور دنیاں ایڈ کریں گے اب یہاں پر ہم پانی میں تھوڑا سا فوڈ کلر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہے تو دودھ میں بھی مکس کر کے لگا سکتے ہیں اب ہم اپنی بریانی کو دس سے پندرہ مل تک ہلکی آج پر دم دے دیں گے دم دینے کا اس سے بہترین میتھٹ کوئی ہوئی نہیں سکتا ہم یہاں پر نیون شیٹ لیں گے پلاسٹک شیٹ اسے ہم اچھی طرح چاولوں پر بچھا دیں گے اس کے اوپر دو کپ پانی ایڈ کر کے ہم ہلکی آج پر اسے دم دے دیں گے ماشاءاللہ ہماری بہت زبردست بریانی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے چلیں اب آپ کو مکس کر کے دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی